آمنہ سامنہ میڈیا میں فرقی سن جنوان فیسی سے پیس کرتے ہیں تحریک آزادی اور مسلمان ناظرین السلام علیکم تحریک آزادی اور مسلمان اس سننبر دو میں آپ کا استقبال ہے انوان ہے ہندوستان ہمارا وطن ہے تاریخ کے اس پر دور میں ہم نے اپنے آپ کو یہاں کی آبا ہوا کے موافق بنایا ہمارے ذہن و بزاج میں ایک جنگ آزمہ قوم ہونے کی وجہ سے جو درشتی و قلختگی تھی اس میں یہاں کی نرم روہ اور گلوار ہواوں نے اعتداد پیدا کیا ہم اپنے ساتھ عدب و تحزیب اخوت و مساوات کا سرمایہ دے کر آئے تھے اس کو ہم نے یہاں کے باشندوں میں پوری فیاضی سے لوٹایا اور یہاں کی ذرخیز بٹی نے علم و حکمت کے جو ذرخیریں محفوظ رکھے تھے ہمارے قدموں میں ڈال دئیے ہم نے یہاں کے ذرہ ذرہ سے محبت کی یہاں کے چپے چپے کو اپنے جذبہ عشق کی سجدگاہ بنایا یہاں کی محبت سے اس سرزمین نے ہمارے دلوں کو جیت لیا اور ہم بہت جلد بھول گئے کہ ہم کہاں سے آئے تھے اور کون سی سرزمین ہمارا وطن تھی ٹھیک ویسے ہی جیسے ہم سے پہلے آنے والی آرین قوم اپنے وطن کو فراموش کر کے یہاں رہ پڑی تھی ہم کو ہمارے اس نئے وطن نے وہ محبت دی اور شفقت و انعیت کا ہاتھ ہمارے سروں پر رکھا ہمارے حوصلوں ہماری عمیوں کو رانائیہ اور شادیابیہ دی کہ ہم نے چند ہی دن بعد اس کو ماظر وطن کا پورت بطبقام دے دیا اس کی خدمت ہماری سعادت بن گئی اس کی فاظت اور اس کا احترام ہمارے لئے سرمایہ افتخار بن گیا اس کی آغوش ہمارے لئے آغوش شفقت و محبت بن گئی آج ان ساری حقیقتوں اور صداقتوں پر دیر ہزار سال کی طویل مدت گزر چکی ہے اور ماضی کی سکرین پر ان مناظر کی تصویریں مرتصم ہیں جو ہمیں ہمارے سنیر ماضی کی یاد دیلاتی رہے گی انہیں بھول جانے ہماری قومی زندگی کے سب سے بڑا حادثہ ہوگا انوان گروش کے بعد ذوال قانون فطرت کا عمل خاموشی کے ساتھ جاری رہتا ہے کسی قوم میں زیادہ عرصے تک اقتدار کا مرتقص ہو جانا بہت سی کمزوریوں اور خامیوں کا باعث ہوتا ہے میر جعفر میر صادق الہی بغت جیسے افراد کا وجود اسی قانون فطرت کے تحت تھا ایک نئی قوم کا نیر اقبال تلو ہو رہا تھا اس کی روشنی بتدریج بڑھتی جا رہی تھی لوگوں کی توجہ اس کی طرف ملطف ہوتی جا رہی تھی انگروزوں کے اقتدار کا سورج بنگال کے مطلے سے تلو ہوتا ہے چڑھتے ہوئے سورج کی پرستش کرنے والوں کا رخ بہت جلد اس کی جانب پھر گیا آنکھوں کو خیرہ کرنے والی چمک دمک کی سمت ایک نگاہ ڈالی اور پکار اٹھے ہاز عربی ہاز اکبر ایسے ہی ضمیر فروشوں نے اپنی قوم اپنے مذہب اپنے وطن سے غداری کی انہوں نے سودا گروہ کی ایک قوم کے ہاتھوں اپنی قوم اپنے مذہب اور اپنے وطن کا سودا کیا نتیجہ یہ ہوا کہ ہماری عظمت و سربلندی نے مئی اٹھانو سو ستاون میں زندگی کی آخری ہشکی لی اور ہم جزد بے روح ہو کر رہ گئے انوان ہمارے اسلاف ہمارے آبا اجداد نے ہندوستان کی عظمت اور آزادی کو پامال کرنے والی سفید فارم قوم کو اپنی رگوں کے خون کے آخری خزرے تک برداشت نہیں کیا ہندوستان میں بسنے والی ہندوستانی قوم جو مختلف مذہب اور مقتب فکر کی تہذیب اور تمدن کے مختلف و متعزاد اناثر کو لے کر وجود میں آئی تھی اس کی عزت و حرمت بچانے کے لیے پہلے پہل ہم نے خود اپنی ازاد کو قربانی کے لیے پیش کیا اٹھان سو ستاون کے بعد نصف صدی تک انگلیزی سامراج کو شکست دینے کے لیے ہم تنہ تنہا جنگ آزادی کے میدان میں زور آزمائی کرتے رہے اور ہم نے اس راہم میں اپنے خون اتنا بہایا کہ پوری جنگ آزادی میں دوسروں نے اتنا پسینا بھی نہیں بایا ہوگا لال قلعے کی پسیلوں سے اٹھان سو اٹھاون میں ہماری عظمت کا ہلالی پرچم اتار کر یونیون جیک لہرہ آیا گیا ایک طرف انگلیز ہماری عظمت و اقتدار کے قلعے پر اپنے اقتدار کا پرچم لہرہ آ رہا تھا دوسری طرف ہم جنگ آزادی کے میدان میں اس سے مقابلے کے لیے سب بندی کر رہے تھے ہم نے اپنے برطانوی سامراج کا مقابلہ کرنے کے لیے آگے بڑھ کر سب سے پہلے چھنڈا بلند کیا ہم نے برادرہ نے وطن کا انتظار نہیں کیا جنگ آزادی کے میدان میں ہماری جگہ ہمیشہ صفحہ اول میں رہی اس سے کسی کو مجال انکار نہیں شکریہ ناظرین پاڑھ ٹھری کے ساتھ پھر آپ کے ساتھ حاضر ہوں گے تب تک کے لیے راشد زیم کو اجازت دیجئے اللہ حافظ دوستو آمنا سامنا میڈیا نیک بر چینل کو سبسکرائب کو نہ نہ بھولیں اور پلیس بیل آئیکون کو بھی دوائیے تاکہ آپ کو ہر تازہ ویڈیو وہاں پر ملکن ہے موسیقی